عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ایک میں اپنے کتابیں دیکھ رہا تھا تو ایک کتاب نے مجھے زبردستی اس چیز پہ آمادہ کیا کہ اس پر بات کی جائے اچھا اس کی وجہ تھی اس کا بیک پیج عام طور پر میں دیکھتا ہوں کہ دوسروں کی رائے اس کتاب کے بارے میں کیا ہے تو جب میں نے اس کا بیک پیج دیکھا تو میں نے کہا یار اس پر تو بات کرنی چاہیے اس پر بات کریں گے لیکن یہ پیج جو ہے ایک سسپنس ہے میں اس کو آپ کو آخر میں بتاؤں گا لیکن جس طرح بڑے بڑے بیلوگر کرتے ہیں جی اپنے بیلوگر ہو گئے اور دوسرے کتاب کے پاڈکاست کرنے والے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ یار میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور جناب یہ اٹلی بھی دبائیے گا اور اٹلی نہ دبائیے گا تو میں نے بھی سوچا کہ یار آپ سے ریکویسٹ کر لی جائے چاہے وہ تو آرڈر کرتے ہیں بعض اوقات نا کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہ میں خط دیکھتا بھی ان کو آرڈر this is آرڈر to subscribe my channel so this is not آرڈر to subscribe my channel just request please subscribe ہاں اگر کوئی بات اچھی لگے تو اس ویڈیو کو جو ہے شیئر لائف بھی کر دیں نہ لگے تو کوئی بات نہیں آگے چلتے ہیں یہ کتاب ہے جی شناسائے منزل اوکے یہ انگلیش میں لکھی گئی کتاب اور یہ لکھی تھی ڈانلڈ کا راس پیٹی نے اس کا ترجمہ کیا جی محمد حبیب اللہ عوج نے دو حصوں میں ہے اور یہ چھاپی یکِ از شاہین کتب اچھا ایک زمانہ ہوتا تھا جب میری لائبریری اور یہ اسی طرح کی ایک سیریز ہے جس کے اوپر لکھا ہوتا تھا کہ سب کچھ مہنگا ہو گیا کتابیں سستی ہو گئے تو میری ابھی بھی خواہش ہوتی ہے کہ یار کتابیں تو فری ہونی چاہیے لیکن یہ ہے کہ فری یا پی ڈی ایف مل جاتا ہے لیکن اس مصنف کو کچھ نہیں ملتا جس نے وہ کتاب لکھی ہوتی ہے شناسائے منزل جو ہے امریکن کچھ دانشوروں کے حوالے سے سیاستدانوں کے حوالے سے انٹلیکچول کے حوالے سے ان کی زندگی کے بارے میں اور زندگی میں یہ نہیں ہے کہ وہ کب پیدا ہوئے کب انہوں نے سیاست میں سالیا ان کو رنگ کون سے پسند تھے کپڑے کیسے پہنتے تھے ان کے کتے کا نام کیا تھا نہیں ہے بلکہ وہ چیزیں لکھی ہیں جو نام سے جیسے اس پہ ہے نا جی تو جو انہوں نے منزل کو جاننے والے لوگ تھے انہوں نے ہمارے لیے یا دوسروں کے لیے کیا اپنی زندگی سے سبق چھوڑا اور ہم اس سے کیا سیکھ سکتے ہیں انداز بھی بہت اچھا ہے ترجمہ کمال کیا ہے جی حبیب العوج صاحب نے خدا تعالیٰ ان کو آسانیہ آتا فرمائے اور میرا نہیں خیال کہ اس وقت وہ زندہ ہوں گے کیونکہ یہ کتاب انیس سو ساٹھ میں چھوڑی ہے تو اللہ تعالیٰ انہیں غریقِ رحمت کرے اچھا میری اپنی بڑی خواہش لیے ایک اور کتاب بھی تھی میرے پاس وہ تھی ٹین ٹاپ امریکن یا کوئی اس طرح سے یعنی دنیا بھر میں جو اچھا وہ تھی ریڈنگ کی جو ایکسٹر ریڈنگ نہیں یہ لیبل او لیبل والوں کو دی جاتی ہے کہ جی یہ تو آپ نساب کی کتاب ہے اور یہ کچھ ویسے ریڈنگ کے لیے ہے آپ کی لیے تو اس ریڈنگ کے لیے دو چیزوں کا احتمام کیا گیا تھا اس کتاب میں ایک تو یہ تھا کہ اس کی انگلیش بہت اچھی خوبصورت لکھی ہوئی تھی اور دوسرا یہ تھا کہ وہ انتخاب جو تھا وہ ان شخصیات پہ تھا جس پہ امریکن فخر کرتے ہیں ابراہیم لنکن ہو گیا اور سو آن جو بجے بھی پسند ہیں ایڈیسن تھاموس ہو گیا اچھا یہ جو اچھا اس میں دونوں چیزیں آ جاتی ہیں ایک تو آپ اچھا لکھنا سیکھ لیتے ہیں کہ اس شخص نے کیسے لکھا ہے کیسے شروع کیا ہے کیسے اس کی قرب بنائی ہے کیسے انڈ شروع کیا ہے انڈ کیا ہے اس میں بھی بہت اچھا تو اسی طرح سے انہوں نے دو حصوں میں کچھ لوگوں کا انتخاب کیا یہ پہلا والیوم جو ہے میرے سامنے پڑا ہوا ہے پہلا حصہ اس میں جن لوگوں کا تعرف بیان کیا گیا ہے اچھا یہ کتاب میں نے پچیس فروری سیونٹی نائن اناسی میں یہ خرید دی اور یہ یونائٹڈ بوک ڈیپو ہے لیمٹیڈ لاہور اس نے اس کو شائع کیا اور بھی لوگوں کا اس میں ہاتھ ہے جیسے سامنے لکھا ہوا یکیہ شاہین کتب تو شاید دو ادارے ہوں گے ایک شاہین کتب ہوگا اور ایک دوسرا اچھا اس میں بنجمن فرنکلن ہے تھامس جیفرسن ہے آلتیر ہے موزارٹ ہے کیپٹن کوک ہے مائیکل انجرو ہے کارشیرز ہے جوزف لی ہے لیونارڈو ڈیونچی ہے فیبرے پیٹرک ہینری اچھا یہ لوگ ہیں جو اس میں مختصر سی کتاب ہے شوٹی سی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سب پہ دہزہز پندرہ مندرہ صفحے لکھے گئے ہوں گے لوگ مختصر چاہتے ہیں کہ تھوڑی سی بات تو اس کے اندر لیکن اس کے اندر جو ہے بات زیادہ ہو جائے پڑھنے میں جو ہے تو ایک بات اس کی جو شروع میں تعرف ہے اس کو میں پڑھ کے آپ کو سنا دیتا ہوں وہ کچھ کے اپنا اپنا سا ہے کہ لکھا یہ ہے اور یہ غالباً انہوں نے لکھا ہے اپنے مترجم نے حبیب اللہ آج صاحب نے وہ کہتے کہ ایک بڑے آدمی کا کال ہے بڑے آدمیوں کی زندگی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہم بھی اپنی زندگی انہی کی زندگیوں کے سانچوں میں ڈھال سکتے ہیں ایک اور مفقر نے اسی خیال کو دوسرے الفاظ میں یوں بیان کیا ہے اس دنیا میں انسان نے بعض اونچے مقاصد کے لیے جتنے لازوال اور بے مثال کام کیے ہیں ان کی تاریخ دراصل ان بڑے آدمیوں کی تاریخ ہے جنہوں نے یہ عظیم کارنامہ انجام دیئے حقیقت یہ ہے کہ بڑے آدمی ان عظیم ہستیوں کے حسن سیرت اور رانائی کردار کے لیے کشادہ ہوتی قربے زمان کے سبب اس دور کے لوگ اس عظیم شخصیت کی قدر و قیمت نہیں پہچان پاتے اور عام طور پر یہ ہستیاں قدر ناشناسی کا شکار ہو جاتی ہیں لیکن ان کی موت کے سالہ سال بعض زمانہ انہیں پہچانتا ہے اور پھر تاریخ میں انہیں وہ مقام عطا کرتا ہے جس کے وہ مستحق ہوتے ہیں شناسہ منزل ایسے ہی چوبیس بڑے آدمیوں کی زندگی کا موقع ہے جن پر مر گئے ہم تو زمانے نے بہت یاد کیا کا اطلاق ہوتا ہے ان میں سے ہر ایک عام انسانوں کے مقابلے میں دیو کامت تھا قدرت نے ان شخصیتوں کو وہ دل و دماغ عطا کیا جن سے وہ آج بھی لاکھوں کروڑوں ذہن منور ہوتے ہیں اور درخشا ہوتے رہتے ہیں یہ چوبیس بڑے آدمی دنیا کے ہر ملک اور ہر خطے سے تعلق رکھتے ہیں کتاب کی زخامت کے باعث اسے دو حصوں میں تقسیم کر دیا گیا ہے پہلے حصے میں گیارہ شخصیتوں کی سوانے درج ہیں اور دوسرا حصہ تیرہ شخصیتوں کے حالات زندگی پر مشتمل ہیں یہ مختصر خواہ کے ریڈر ڈائجسٹ کے لیے لکھے تھے چلیں یہ تو اور بھی بات یہ نہیں کتاب نہیں لکھی تھی یہ ریڈر ڈائجسٹ کے لیے لکھے اور آپ کو میں بتا دوں ریڈر ڈائجسٹ بند ہو گیا اور حالانکہ میں اس کا کوئی مستقل ریڈر نہیں تھا لیکن مجھے اس کے بند ہونے کا افسوس ہوا کیونکہ اس میں ایک صفحہ ہوتا تھا لاؤفٹر is the best میڈیسن تو میں کچھ اور پڑھوں نہ پڑھوں میں وہ ضرور پڑھتا تھا اور بہت ساری اور چیزیں محمد علی کے حوالے سے مجھے کئی باتیں جو ریڈر ڈائجسٹ سے مجھے پتا چلیں ان کے انٹریویوز کے حوالے سے لیکن چلیں یہ وہاں انہوں نے لکھے گئے یہ اندازہ ہونا چاہیے کہ ریڈر ڈائجسٹ کیوں بند ہو گیا لوگ پڑھنا ہی نہیں چاہتے لوگ پڑھنا نہیں چاہتے اور اب میں جو اس پہ یا کچھ کتابوں پہ یا کچھ ایسے میری لیبریری کے حوالے سے کچھ باتیں یا ٹائٹل شیئر کرتا ہوں تو اس کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ کم سے کم آپ کو کتاب کا نام اس کے مصنف کا نام اس میں کیا بات ہے کچھ اس طرح اور اگر خدا نہ خواستہ آپ کا دل کرے کہ یہ کتاب ڈھونڈی جائے لائبریریوں میں تو اب مل جائے گی لیکن ہو سکتا ہے کہ یہ کتاب کسی فٹ پات میں مل جائے کسی دکان پہ نہیں ملے گی دکان میں بند ہوتی جا رہی ہیں اس پہ کبھی بات بات کریں گے ڈائجسٹ کے لیے لکھے تھے آپ کا اس لوبی نگارش اور انداز ویان منفرد ہے کم سے کم الفاظ میں زیادہ سے زیادہ معانی پیدا کرنے میں ان کا کوئی جواب نہیں ان خاکوں کی خوبی یہ بھی ہے کہ ہر خاکے میں اس شخصیت کی انفرادیت جھلکتی ہے جس کے بارے میں لکھا گیا ہے پیٹی کے انداز ڈرامائی ہے اور انہوں نے بڑی چاوک دستی سے ان شخصیتوں کی اکاسی کی ہے جنہیں اس کا احساس تھا کہ زندگی تبسم شرر کی ماخذ بڑی مختصر ہے لیکن ان چار دنوں میں بہت سے مسائل حل کرنے ہیں انہوں نے دنگی چار دن کی ہے ان سوانے کو پڑھتے وقت کاری ہر شخص ہر شخصیت کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا باتیں کرتا اور اس کی ہر مصروفیت میں شرکت کرتا ہوا محسوس کرتا ہے آخر جب خاکہ ختم ہوتا ہے تو کاری اس ہستی کے عظمت کے بارے میں بھرپور اور عقیدت مندانہ تاثرات قبول کرتا ہے یہ ڈانلڈ کریس پیٹی کی تحریر کا سہر ہے چند صفات میں کسی بڑے آدمی کی زندگی کی داستان کلم بند کرنا سیرت کے متنوہ پہلیوں کو اس خوبی سے سمونا کہ اس کی زندگی کا کوئی گوشہ کاری کی نظر سے پوشیدہ نہ رہے فن کارانہ مہارت کے سوا ممکن نہیں اور ڈانلڈ کریس پیٹی نے اسی کمال فن کا مظاہرہ کیا ہے ٹھیک ہے جی اب یہ اچھا پھر ساتھ یہ بنجمن فرینکلن نیچے لکھا ہے ہر فن مولا اسی طرح سے باقی جو ہیں ان کے ساتھ بھی جو ہے وہ لگائی گئی جو ٹیگ لائن ہوتی ہے تھومس جیفرسن جمہوریت کا میمار اول اسی طرح سے یہ اور دیکھتے ہیں کہ مزارت کرشمہ ساز موسیقار اوکے اس کے علاوہ اور کون ہیں بہت سارے آپ نے بتایا کہ بارہ تو اس میں ہیں اور تیرہ اس کے دوسرے والیم ہیں اگر یہ کتاب آج کل چھپتی تو شاید ایک ہی کتاب ہوتی کیونکہ آج کل ہوتا ہے کہ کلیات کا زمانہ آگیا نا کہ ہم کلیات کتابیں ایک جگہ کٹھی مل جائیں بشک مضامین کیوں کہانی ہوں سات سمندروں کا سیاب بھائی یہ کتاب میں کوشش کروں گا کہ میں ہم اپنے احباب کو جو میرے لئے کام کرتے ہیں اردو آڈیو بوکس پہ ان سے درخواست کروں کہ اس کتاب کو بھی پڑھ ڈالو وجیہ مسدیق کسے کہوں یا کسی اور بندے کو تلاش کروں کہ یہ کتاب کو پڑھ ڈالو ہو سکتا ہے میں خود ہی اس کو پڑھ ڈالوں لیکن بہت ہی مزیدار کتاب ہے اور اس سلسلے میں جو اچھا میں نے اس کے آخری ایک خاص طور پر آخری جو پڑھا آخری صفحہ ہے اور یہ صاحب کون ہے تو مجھے بہت ہی مزیدار یہ لگا ظالبا جارج ویشنگٹن ہے یا کون ہے بھائی ذرا سا بتاؤ تو سہی کہ یہ کس کے بارے میں ہے پیٹرک ہنری ہے جی مقرر تھے بہت زبردست آتش نوا مقرر اس کا آخری جو جہاں ختم کیا ہے وہاں میں آپ پڑھ کے سنا ہوں اس نے خبردار کیا کہ کسی ریاست کو وفاقی قوانین کے جواز پر حرف رکھنے کا حق نہیں کوئی جزو کل سے بھڑھ کر نہیں ہو سکتا مجھ سے پوچھا جاتا ہے کہ جب لوگوں پر ظلم ناقابل برداشت ہو جائے نہ ہو جس کی تلافی کے لیے آپ دوسرا راستہ اختیار نہ کر سکیں اس لیے اگر آپ نے ایک اور انقلاب برپا کرنے کی کوشش کی تو آپ ہمیشہ کے لیے نمائندہ حکومت سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے جب اس نے تقریر ختم کی تو وہ پرجوش مجمع کی آغوش میں گر پڑا وہ اتنا سلا کرتے ہوئے کہا سورج پوری آب و تاب کے ساتھ غروب ہو گیا ہے اگلے مہینے ہنری بھی منتخب ہو گیا اور مارشل بھی لیکن مجلس قانون ساز کے اجلاس ہی سے قبل بے داغ شمشیر کا مالک جارج واشنگٹن اور شمشیر زبان پیٹرک دونوں ہی چل بسے مضمون کا اینڈ بھی مزیدار کیا اوکے اچھا اب میں آتا ہوں جی اس کے آخری صفحے پہ اور اس کی وجہ تھی جب میں نے یہ کتاب دیکھی کہ اس کی قیمت کیا ہے تو کتاب کی قیمت تھی جی ایک روپیہ ایک روپیہ ایک روپیہ ایک سو نوے صفحے کی کتاب ہے کلر ٹائٹل ہے خوبصورت اچھے پی ہوئی ہے بہترین موضوعات پہ ہے ایک روپیہ ایس کی قیمت ہے اور دوسری بات یہ کہ جو اس کے پیچھے میں نے کتابیں دیکھی اشفاق صاحب کتنا بڑا نام ودا جنگ دو جلدوں میں انہوں نے ترجمہ کیا اور اینیس ہیمنگوی کی یہ ایک جلد کی قیمت دو جلدوں میں چھپی اسی کتاب کی طرح اور وہ تھی ایک روپیہ فی جلد سرخ تمغہ انتظار حسین صاحب نے اس کا ترجمہ کیا سٹیفن کرین کی کتاب تھی اس کی قیمت تھی ایک روپیہ آٹھ آنے ابراہم لنکن جو کہ محمد بدر السلام فاضلی صاحب نے اس کا ترجمہ کیا اس کی قیمت تھی ایک روپیہ آٹھ آنے دل ہن سٹیفن کرین کی کتاب ہے جعوید صدیق صاحب نے اس کا ترجمہ کیا قیمت ایک روپیہ آٹھ آنے تھامس ایلوہ ایڈیسن کوئی اپنے ٹومس ایڈیسن تھامس ایڈیسن مکین احسن کلیم صاحب نے اس کا ترجمہ کیا جو قیمت ہوئی ایک روپیہ آٹھ آنے اس کی کتاب ایک روپیہ اور وہ تھی لیکن ایک اور جو بہت زبردست بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ کتاب جنوری انیس سو ساٹھ میں چھپی اور پچیس ہزار کی تعداد میں چھپی آج کل کوئی بڑے سے بڑا عدیب بھی سوائے کنل شواق صاحب کے شاید دعویٰ نہ کر سکے کہ میری فلان کتاب پچیس ہزار پوری زندگی میں پچیس ہزار بھی کی ہو ایک ہزار چھپتی ہے جس میں سے دو تین سو ابھی تو پانچ چھے سو بھی چھپنے لگی کل پرسو یہ کتاب میرے پاس آئی پانچ چھے سو میں چھپی ہوئی تھی اس میں سے دو تین سو وہ بیج دیتے ہیں بانٹ دیتے ہیں کچھ پڑی رہتی ہے اور وہ ساری عمر وہیں پڑی رہتی اس کی وجوہات دونوں ہیں ایک تو جو درمیان میں دکاندار ہے وہ کہتا یہ ہے کہ میری کتاب نہیں بکتی لیکن وہ اس کو چھوڑ کر پکوڑوں کی دکان بھی نہیں کھولنا چاہتا میں ایک مرتبہ جناس اوپر میں گھوم رہا تھا مسٹر بکس کے یوسف صاحب اللہ تعالیٰ انہیں غریب کے رحمت کرے دوسری دکان بنا رہے تھے مسٹر بک تو میں نے انہیں موارک بات دی یا زبردست تم دوسری دکان بنا رہے میری اس سے کوئی یاد اللہ تھی میں اپنی کتابیں اس کے پاس چھوڑ دیتا تھا بیچ کے پیسے دے دی تو اس نے سوچا کہ کہیں پیسے نہ مانگ لیں تو اس نے کہا یہ کتاب تو آج کل بکھتی نہیں لوگ آتے ہیں کتاب خریدنے کے بجائے اچھا وہ اس پہ خاموش ہو گیا ہم تھوڑی دیر خاموش رہے اور پھر میں چلا گیا میں کہ چلیں اگر ایک رائیٹر کا ایک پبلیشر کا دکاندار کا آپس میں کوئی تعلق اچھا نہیں ہو سکتا تو کتابیں مفت میں لے کر بھی دکاندار رکھنے کو تیار نہیں ہے یہ نہیں کہ حضر انسار ناصری کی کتابیں بھی موجود تھیں زفر خان نیازی کی کتابیں موجود تھیں احمد دعوت کی کتابیں موجود تھیں اور بھی چیزیں کئی اس طرح کے ہم نے شائع کی جو لگا کہ یہ لوگوں تک بات پہنچنی چاہیے بزنس مین تو نہیں تھے صرف وہ تھے کہ چلو کسی طریقے کتابیں اٹھا کے رکھ لیں ابھی بھی ایک دوست نے کہ جی میں اس کو کوشش کرتا ہوں بیج کے وہ اٹھا کے لے گیا تو لیکن پچیس ہزار کی تعداد میں یہ کتاب چپی ہے اور میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ آپ ایک کوپی بھی کہیں سے نہیں آپ کو نہیں ملے گی کتابوں کی دکان والوں نے کچھ سیڈی کی دکان بنا لیں اب وہ پہلے فٹ پہ سیڈی آنے لگی اب جو ہے مجھے بھی عرصہ ہو گیا پنڈی میں چلا جاتا تھا تو آر کے دن اہباب ساتھ ہوتے تھے اہباب ساتھ چھوڑ گئے تو فٹ پہ بھی ساتھ چھوڑ گئے کچھ اور باتیں ہیں کسی وقت کریں گے آج کی کتاب جس پر ہم نے بات کی وہ تھی شناسائے منزل ڈانلڈ کرراس پیٹی کی لکھی ہوئی ترجمہ محمد حبیب اللہ اوج نے کیا مجھے مزایا اس کتاب کو پڑھ کر آپ بھی تلاش کریں ورنہ ہم اس کا احتمام کریں کہ اس کی آڈیو وقس آپ تک پہنچائیں بہت شکریہ جزاک اللہ اللہ تعالی آپ کو آسانی عطا فرمائے اور آسانی بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے جزاک اللہ